ہیلو فرینڈز تو MSDU کا جو سیکنڈ سیمیسٹر کا ریزلٹ اب بی کام کا وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ بی اے بی ایس سی بی بی اے بی سی اے اس کا ریزلٹ ابھی جاری نہیں ہوا ہے تو اس کا ریزلٹ کب جاری ہوگا وہ بھی بتائیں گے آپ کو اور بی کام سیکنڈ سیمیسٹر جو ریزلٹ جاری ہوا ہے وہ کس ویب سائٹ سے چک کیا جائے گا وہ بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں ریزلٹ کس ویب سائٹ سے چک ہوگا تو چلیئے آپ کو چک کر کے ریزلٹ دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ آجئے اپنے گوگل پہ تو ہم آگئے گوگل پہ یہاں پہ گوگل پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہے MSDSU جیسے کہ میرے پہلے ہی سے سرچ ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو آزمگورد یونیورسٹی دکھ رہی ہے اس کو اپنٹ ٹچ کر دینا ہے آپ نے اس کو کلک کر دیا اور اس کے ساتھ یہ جو ہے اپن ہو گیا ہم اسکرین کو روٹیٹ کر لیتے تھوڑا سا تو روٹیٹ کرتے ہی دیکھیں سب سے اوپر آپشن جو آ رہا ہے آپ کو دکھا دیں یہ جس کو ہم نے ہائلائٹ کیا ریزلٹ وہ آپ دیکھ لیے اب یہاں پہ اس پہ ریزلٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں ریزلٹ پہ کلک کرتے ہی دیکھیں یہ سیلیکٹ اگزام آ گیا یہاں پہ آپ کو یو جی سیلیکٹ کر لینا ہے یو جی کے سیلیکٹ کرنے کے بعد پلیز اپنے کورس کو سیلیکٹ کریے تو یہاں پہ بی قوم کا صرف آیا ہے تو بی قوم نے سیلیکٹ کر لیا اس کے نیچے آپ کو کیا کرنا ہے سیمسٹر سیکنٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہ کر لی ہم نے اب اس میں رول نمبر اور فالرز نیم انٹر کرنا ہے جیسا آپ کے ایڈمیٹ کارٹ پہ دیا ہوگا انٹر کرتے ہی آپ کا ریزلٹ شو کر دے گا آپ سرچ کریں گے ریزلٹ شو کر دے گا اور رہی بات بی ایس سی بی بی اے بی سی اے اور بی اے کا ریزلٹ کب آئے گا تو بی ایس سی بی اے یہ سب کے جو اگزام جو پریکٹیکل بچے ہوئے ہیں وہ پریکٹیکل سٹارٹ ہو گئے ہیں پریکٹیکل ہونے کے بعد ان کے ریزلٹ ایک ہفتے کے اندر آ جائیں گے تو جیسے طرح سے پریکٹیکل چل رہا ہے جیسے آپ کا دو سبجک میگنے پریکٹیکل تھا تین میں پریکٹیکل تھا تو تینوں کا پریکٹیکل ہوتے ہی ایک ہفتے کے اندر سارا ریزلٹ شو کرنے لگے گا تو اگزیکٹ کوئی کلیر ڈیٹ نہیں ہے کہ ان کا ریزلٹ کب شو کرے گا جب بھی شو کرے گا اسی ویب سائٹ پر شو کرے گا یہی پر شو کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں پتا چلے گا تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھانکس فور واجنگ